موسیقی جس میں لیفٹنن گورنر منوز سنہا نے بھی شرکت کی اس حوالے سے خبر کو سب ہی اخبارات نے پہلے صفحے پر شہ سرخیق کے بطور شائع کیا ہے روزنامہ سری نگر میل لکھتا ہے وائٹ نائٹ ہندوستانی فوج کی سب سے متحرک آپریشنل کور نہ صرف انصداد انتہا پسندی کی کاروائیوں میں مخالفین کے ناپاک آزائم کو ناکام بنایا ہے بلکہ خطے کی ترقی میں بھی انمول حصہ ڈالا لیفٹنن گورنر اسی حوالے سے روزنامہ کشمیر عزمہ کی سرخی ہے وائٹ نائٹ کور گولڈن جبلی تقریبات داخلی اور بیرونی دشمنوں سے نمٹنے کے لیے تیار لوگوں کی حفاظت اور سلامتی قوم کے اتحاد اور سالمیت و ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے لیے پورازم لیفٹنن گورنر اسی حوالے سے روزنامہ تعمیل ارشاد کی سرخی ہے لیفٹنن گورنر کی وائٹ نائٹ کورپس گولڈن جبلی تقریبات میں شرکت جمعہ کشمیر میں پائیدار آمن اور جامعہ ترقی ترجیح کا حکومت کا عظم اور سیکیورٹی فورسز کی بےمثال حمت داخلی اور بیرونی دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گی روزنامہ سرینگر ٹائمز نے یاترہ کے حوالے سے ایک خبر کو شہ سرخی کے بطور شائع کرتے ہوئے لکھا ہے یاترہ کے روٹوں کے اردگرد امارتوں میں اضافی اہلکاروں کی تائیناتی کا فیصلہ روڈ اوپننگ پارٹی کے بغیر یاترہ گاڑی کو سرینگر کی طرف اجازت نہیں ہوگی مختلف عوامی مقاصد کے لیے زمین کی منتقلی انتظامی کونسل نے منظوری دی نئے ڈگری کالجوں اور طبی مراکز کے قیام کے لیے آرازی کی نشان دی یہ ریپورٹ شائع کی ہے روزنامہ آفتاب نے روزنامہ گریٹر کشمیر کی سرخی ہے اور ریزالو is to leave imprint of J&K on 21st century LG nothing can hinder our progress attends golden jubilee celebrations of white night cops J&K's unemployment rate swells to 18.3% یہ سرخی ہے روزنامہ گریٹر کشمیر کی کشمیر all set to host biggest امارناث یاترہ pilgrimage goes high tech یاترہ to act as major boost for local economy tourism یہ ریپورٹ شائع کی ہے روزنامہ گریٹر کشمیر نے موڈی سرکار کے آٹھ سال کئی لحاظ سے بے مثال ہیں پرحلاد سنکھ پٹیل حکومت نے اس سال جل جیون مشن کی تحت سٹھ ہزار کروڑ روپے مختص کیے ہیں مرکزی وزیر مملکہ یہ ریپورٹ شائع کی ہے روزنامہ سری نگر میل نے بٹھنڈی سے وادی کشمیر تک گیس پائپ لائن بچھانے کا منصوبہ پھر سے شروع کیا جا رہا ہے کام تین چار سال میں مکمل ہونے کی امید یہ خبر شائع کی ہے روزنامہ آفتاب نے روزنامہ سری نگر ٹائمز کی سرکی ہے کشمیری پنڈیت ملازمین وادی سے باہر منتقلی کے مطالبے پر قائم جمعوں میں پیس کلب کے سامنے مظاہرہ ہاتھوں میں تختیاں لیلیے نعرے لگائے پتیہ خون کرنے والوں کا عالمی دن انسانی جان بچانے والے مسیحہ سرکاری مرات سے محروم یہ ریپورٹ شائع کی ہے روزنامہ کشمیری رسمانے بھدروہ میں بدستور کرفیو نافذ ڈوڑا میں ہٹایا گیا انٹرنیٹ سروس پانچ میں روز بھی منقطع رامبن میں بحال یہ خبر شائع کی ہے کشمیری رسمانے سری نگر کے بیمنہ علاقے میں مسلح جڑپ پاکستانی سمیت لشکر سے وابستہ دو ملٹنٹ ہلاک آئی جی بی کشمیر سوپور انکونٹر کے دوران فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے پولیس یہ خبر شائع کی ہے روزنامہ تامیل ارشاد دیں اسی اکبار کی ایک اور سرکی ہے سب انسپیکٹر تقرری معاملہ تین رکھانی کمیٹی متحرک چوبیس جون تک ریپورٹ پیش کرے گی تحریدی امتحان اور بھرتی سے متعلق دیگر ریکارڈ جے کے ایس اس بی سے حاصل اسی اکبار نے ایک اور سرکی شائع کی ہے جے کے بینکر میں نئے سوفٹ ویئر کی تنصیب تمام شاخوں میں کام کاج متاثر نیا سسٹم سارف دوست ہوگا بینک اہددہ جمہ کشمیر ای گورننس میں سریفہرست دربار مو بند ہونے سے دو سو کروڑ کی بچت ہوئی جتے اندر سنگھ یہ خبر شائع کی ہے روزنامہ کشمیر ازمانے اہل عبادی خوشکو تر موسم میں شاد بھی ناشاد بھی گنگرج کے بعد بارشوں کے ساتھ جالہ باری نہ ہوتی تو موسم اچھا ہوتا یہ ریپورٹ ہے روزنامہ سرینگر ٹائمز کی خائبریڈ خطپات سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ اور فوج کے درمیان تعلیل ضروری وزیر دفاع راجنات سنگھ خبر شائع کی ہے روزنامہ آفتاب میں اسی اخبار کی ایک اور سرکی ہے یوگا کو انسانی زندگی میں ایک بڑا مقام وزیر ازم موڈی مرکزی حکومت کے پچتھر وزارہ ملک کے پچتھر تاریخی اور ثقافتی مقامات پر یوگا کرو ناظرین یہ تھی وادی سے شائع ہونے والے جن اردو اور انگریزی روزنامہ سے لی گئی سرکیا اپنے میزبان شیخ تجمل کو کل تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ